اہم خبر آپ کو دیکھیں کراچی پورٹ کاسم میں نیجی مال میں آکھ لکھتے ہیں نیشنل ہائیوے ملی جیل کے اطراف بترین ٹرافک جیم ہے جبکہ ٹرافک جیم کے باعث زخمیوں کی اسپتال منتقلی میں مشکلات کا سامنا ہے وارٹر کورپریشن کی شیر پاؤ ہائیڈرینٹ پر ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جاریں گے خورم گلزار سے جی خورم گلزار بتائیے جبکہ یہ پورٹ کاسم میں واقعہ نیجی مل ہے جہاں پہ یہ آتھ زرگی کا واقعہ پیش آئیتا ہے پتہ دائی تلاہات کے مطابق ایک شخص سکانیہ میں جو ہے 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 آتھ زرگی کا پیش آئی ہے یہ نیجی مل ہے جس میں آگ لگی آگ کی اطلاع ملتے ہی پورٹ کاسم فائر ٹینڈر کی چار گاڑیاں اور کم سی فائر ٹینڈر کی سکتین گاڑیاں ہیں جو کہ آگ پہ کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں اس طرح اس طرح سے کہ آگ جو ہے وہ بوائلر پٹنے یا کسی بھٹی کے پٹنے سے پیش آئی ہیں اس بارے میں تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں جو کہ آگ بجھنے کے بعد ہی سامنے آئی کی وجہ ساتھی اس وقت جو فائر بگیٹ کا عملہ ہے پورٹ کاسم کا اور کم سی کا فائر ٹینڈر ہیں وہ آگ کو انہوں نے مزید پھیلنے سے روک دیا ہے یہ ایک نیجی مل ہے جہاں پہ یاس زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت یہاں مزدور جو ہے وہ کام میں مصروف تھے کہ یہ ایک زوردہ دھماکی کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آگ لگی دی اس میں ایک مزدور جو ہے وہ جلس کے جہاں باک ہو چکا ہے جبکہ دو جو ہے وہ زخمی ہے اور فائر بگیٹ کا عملہ ہے اس وقت آگ پہ کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے کراشی پورٹ کاسم نے جی مل میں آگ لگئی ہے خورم گلزار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے